اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلام علی عبادہ اللذین استفاہ اما آباد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و آنا من الحسین صاحبان یہ کچھ سوالات تھے جن میں سے ایک دو سوالوں کا جواب تو میں نے کل دے دیا اور ایک سوال اور بھی تھا یہ منت ماننا جو ہے وہ کون سی منت ہے جو ماننے سے شرک ہوتا ہے یا گناہ ہوتا ہے اس پہ یہ سوال یہ تھا کہ علم عباس علمدار علیہ السلام گھر پہ نصب کرنا یہ منت ماننا یہ شرک ہے گناہ ہے حرام ہے یہ ایک سوال تھا یہ نہیں یہ سلسلہ میں میں ایک جواب اتنا دینا چاہتا ہوں یہ جو لوگ ہیں یہ اصل میں ان کو پہلے بھی میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ یہ بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام مل جائے جس سے عزاداری سید و شہدہ کے جو لوازمات ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے یا اس کے متعلقات جو ہیں ان کو خراب کیا جائے مثلا مجلس حسین سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس میں جانا حرام ہے وہ سبیل کے سے پانی پینا جو ہے وہ حرام ہے نیاز کھانا حرام ہے یہ اس قسم کی باتیں جلوس دیکھنا جو ہے وہ بدت ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے ماتمداری کرنے سے یوں ہو جاتا ہے اور مجالز کرانے سے یوں نحو ستاتی ہے گناہ ہوتا ہے یہ صحابہ کی بغض پیدا ہوتی ہے یہ سب باتیں ان کی شروع سے ہیں کہیں سو سال سے چل رہی ہیں اور اس میں سے سادہ لوگ جو ہیں ان کو یہ گمراہ بھی کرتے ہیں اب یہ سوال یہ ہے کہ علم گھر پہ لگانا یہ منت مانا کہ مجھے اللہ مثلا بیٹا دے تو میں علم پاک جو ہے وہ نصب کروں گا اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے چونکہ بیٹا جو ہے وہ تو اللہ دیتا ہے علم اس میں کیا کر لے گا اب میں یہ پوچھتا ہوں یہ جو لوگ منتے مانتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے بیٹا دیا یا اللہ پاک نے میرا فلان کام کر دیا اللہ پاک نے مجھے شفاء کاملہ دی تو میں پانی کا انتظام کر دوں گا راستے پر نلکہ لگوا دوں گا پانی کا انتظام کر دوں گا راستہ درست کر دوں گا کسی مومن کو یا مسلمان کو گھر بنوا کے دے دوں گا کسی مومن کو کپڑے پینا دوں گا یہ بتاؤ یہ پوچھا جائے ان سے کہ وہ راستہ ان کو بیٹا دیتا ہے وہ جو پانی ہے وہ اس کو بیٹا دے رہا ہے یہ ہے کہ اس کا منت ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا نیک کام کرے گا اللہ مجھے اگر بیٹا دے دے گا کہ اللہ میرا کام کر دے گا تو میں اس کے بدلے میں اس خوشی میں یہ ایسا کروں گا کہ لوگوں کے لئے خیر و آفیت اور لوگوں کی بھلائی کا کوئی نہ کوئی کام کر دوں گا مثلا کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں کوئی خدوا دوں گا یہ صدقہ اجاریہ ہے لیکن کوئی اگر منت مان لیتا ہے تو پھر اس پہ واجب ہو جاتا ہے یہ جو علم اسلام ہے میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں ارز کیا تھا کہ اس کو نہ تو ہم اللہ مانتے ہیں نہ کلی طور پر مشکل کشاہ مانتے ہیں نہ حاجت روا مانتے ہیں یہ علم اباس جو ہے پرچم اسلام ہے اور یہ پرچم اسلام جو ہے یہ مسلمان پتنے کیسے ہیں جو اس کی عزت نہیں کرتے اس کی تعظیم کو بھی شرک سمجھتے ہیں حالانکہ پرچم جو ہے اس کی تو کافر بھی عزت کرتے تھے اپنے لشکر کا جو علم تھا اپنا جو جھنڈا ہوتا تھا اس کی حفاظت کرنا وہ ضروری سمجھتے تھے یہ جنگ عوض میں آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے تاریخوں کا مطالعہ کیا ہے افسوس یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو کا مطالعہ تو کرنا نہیں ہوتا ان میں تو بغزِ الْبید جو ہے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ تلاش کرتے رہتے ہیں تو نو علمدار تھے جو علمبردار بنو عبدالدار کے جو تھے کافروں کی طرف سے انہوں نے اپنے علم کی حفاظت کی تھی اور مولا متقیان نے ان سب کو مولی گاجر کی طرح کاٹا تھا پھر آخر کار ایک غلام آیا تھا اس نے علم سمالا تھا اس کو بھی مولا نے قتل کیا پھر ایک عورت نے سمال لیا تھا کافر جو ہیں وہ تو اپنے علم اور اپنے قومی پرچم کا اتنا اتنام کرتے ہیں تو مسلمان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ گھر پہ اگر پرچم لگوا دیا جائے تو وہ بدت ہے مثلا جو آدمی کوئی کہتا ہے یہ ابھی جو اہل سنت ہے دیوبندی اور بریلوی صاحب کا میں مشترے کا بات کہہ رہا ہوں جو بریلوی ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں جو یاروی وغیرہ بناتے ہیں کہ اللہ میرا فران کام کر دے تو میں یاروی والے سرکار کی نیاز دوں گا اس کا لنگر تیار کروں گا اب میں پوچھتا ہوں کہ یاروی والا اس کو اولاد دیتا ہے یا وہ لنگر چاول اس کو اولاد دیتے ہیں یہ نہیں یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ہوگا میں نیاز دلاؤں گا اس کو ہدیہ کروں گا اور وہ لوگ جب کھائیں گے تو میرے حق میں دعا کریں گے اسی طرح اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں کسی مسکین کو کھانا کھلا دوں گا آیا وہ مسکین اس کو اولاد دیتا ہے جو بچارہ خود موتاج ہوتا ہے یہ عجیب باتیں کرتے ہیں یا مثلا کوئی منت مان لیتا ہے کہ میرے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما میں اس کا نام محمد رکھوں گا یا علی رکھوں گا یا حسن رکھوں گا یا حسین رکھوں گا پاک ہستیوں کے نام پر آخر یہ پاک ہستی ہیں اللہ تو نہیں ہے نا یہ اولاد تو نہیں دیتے اس طرح یہ خالق رازق وہ تو نہیں اس طرح اللہ پیدا کرتے ہیں یہ وسیلہ ہے تو یہ علم پاک جو ہے اس کا بھی علم کا لگانا ازاداری کا قرانا نظر نیاز دینا یہ سبیل جو لگانا یہ صرف وسیلہ ہے آل محمد کے بارگاہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے نزدیک ہے ان کے واسطے سے یہ کیا ہوا کام جو ہے وہ اللہ پاک پسند فرماتا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا نہ ہم علم کو سجدہ کرتے ہیں نہ ہم علم کی عبادت کرتے ہیں تو ہم علم کو چومتے ہیں اس کی تعظیم کرتے ہیں اگر چومنا حرام ہے تو مولانا صاحبان جو اپنی اولاد کا بوسہ دیتے ہیں پہلے تو وہ حرام ہو گیا اس کو یہنے وہ حرام کرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں اور میں نے پہلے اس دن میں کہا تھا کہ کچھ اور شخصیات کا بھی بوسہ لیتے ہیں ان کا میں یہاں نام نہیں لینا چاہتا تو اس کا مطلب ہے تو ہر روز شرک کرتے ہیں مولانا صاحبان جو وہ تو اس کا مطلب ہے ہر روز شرک کرتے ہیں اگر کسی کو چومنا کسی کو پیار سے محبت سے بوسہ دینا یہ اگر شرک ہے تو یہ تو ہر روز شرک کرتے ہیں بھئی یہ شرک نہیں ہے یہ توسل ہے اللہ کی بارگاہ میں آل محمد کی بارگاہ وہ بہترین ہے قریب ہے مثلا کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ پاک بیٹا دے گا مجھے اللہ پاک رزق دے گا تو اس کے بدلے میں میں مجلس حسین کراؤں گا مجلس میں کیا ہوتا ہے ذکر خدا ہوتا ہے پہلے ذکر خدا ہوتا ہے پھر ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے پھر ذکر آل عبا ہوتا ہے یہ بدت تو ان کے سر چڑھی ہوئی ہے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بدتیں یہ خود کیا کرتے ہیں یہ جو لوگ منت مانتے ہیں کہ میرا فلان کام ہو گیا مثلا دوسری طرف تبلیغی جماعت والے جو منت مانتے ہیں کہ میرا کام فلان ہو گیا تو میں چلہ لگاؤں گا وہ جو تبلیغ کرتے ہیں وہ تبلیغ یا رائے ونڈ جو ہے وہ ان کو اولاد دیتا ہے کیا وہاں پر جانے سے ان کو اولاد مل جاتی ہے نہیں اس کا مطلب ان کا یہ ہوتا ہے اپنے نظریہ کے مطابق کہ میں خدا کی دین کی تبلیغ کے لئے نکلوں گا اگر خدا کی دین کی تبلیغ کے لئے نکلنا جو ہے وہ عبادت ہے وہ منت ماننا جائز ہے تو وہ علم جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ہاتھوں میں دیا بولہ متقیان کو دیا بولہ متقیان نے حسن المجتبہ کو عطا فرمایا حسن المجتبہ نے سید الشہدہ کو عطا فرمایا اور سید الشہدہ نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو عطا فرمایا اور علم بردار جناب غازی عباس مشہور ہیں علم والے یہ بچارے حسد کرتے ہیں کہ کئی لوگوں کو نہیں مل سکا کوشش کرتے رہے اصل میں تو یہ وہی علم حد جو رسول خدا نے فرمایا تھا کہ کل یہ علم میں اسے دوں گا جو قرار ہوگا غیر فرار ہوگا اس وقت قرار کے ہاتھوں میں تھا غیر فرار کے ہاتھوں میں تھا آج اس کے فرزند کی ہاتھوں میں ہے اور اس نے اس علم کی ایسی لاج رکھی کہ دنیا میں پہلے وہ علم اسلام تھا اب حضرت عباس جب سے وہ علم سمال ہے تو وہ علم عباس کے نام سے مشہور ہو گیا بات تو یہی ہے صرف علم لگانا شرک نہیں ہے علم لگانا عین عبادت ہے جس طرح اپنے گھر پہ آپ قومی پرچم لگاتے ہیں میں چودہ آگست کو مثلا لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا اور اپنے گھر پہ پرچم سجاؤں گا لوگوں کو یہ سوچنا چاہئے یہ ہم واجب نہیں اسے کہہ رہے ہیں یہ جائز ہے جو جائز بات ہوتی ہے اس کو بدت کہنا جو بزاتے خود حرام ہے بزاتے خود غلط ہے بدت کیا ہوتی ہے بدت وہ ہوتی ہے جو شریعت میں کام نہ ہو اس میں شریعت کا حصہ سمجھ کے کیا جائے اب یہ جو جائز کام کو حرام سمجھ رہے ہیں یہ بھی تو بزاتے خود بدت ہے اس لئے خداوند عالم ہے ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے خاص کر ان لوگوں کو جو ہر بات کو بدت سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا اپنا وجود بھی بدت ہے ان کا اپنا گھر بار بدت ہے یہ گاریوں پہ چڑنا یہ بدت ہے ایسی بات نہیں ہے خداوند عالم آپ سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے معرفت عطا فرمائے خداوند عالم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اگر کوئی اور بھی ایسا سوال ہو کوئی اور ایسا دشمن اہل بیت کوئی ایسا شبہ پیدا کرے وہ ضرور لکھیں ضرور بتائیں انشاءاللہ اس کا بھی موتوڑ جواب دیا جائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ